اچھکر انٹی فو نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے اسلامیت اور انسانیت دونوں ایک ہیں کوئی بھی دھرم انسان کے درمیان نفرت کرنا نہیں سکاتا بسو کلیان میں صدبنا منچ کے پروگرام سے دانشوروں کا اظہار خیال بسو کلیان تکسری سماج میں امن کو قائم کرنے کے لیے انسان کو باہر نہیں اپنے اندرون کو دکھانے کی ضرورت ہے بسوشور مہاراج کی تعلیمات کے ذریعے سماج سے نفرت دور کی جا سکتی ہے میرے نزدیک اسلامیت اور انسانیت دونوں ایک ہی ہیں ان قیالات کا اظہار ارون جیٹلی قومی صدر بسو سمیتی نے صدبوانہ منچ کی چنتن منتن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے پروگرام سماج اور ملک کو جو نفرت کے بیچ کو نکال کر بھائیچارے کو اجاگر کرنے ضروری ہے محمد زاکر حسین صاحب حمن آباد نے کنیڑا زبان میں اظہار خیالات کرتے ہوئے کہا دھرم کا نعرہ لگانے والوں کو دھرم کا اصل پیغام نہیں معلوم انہوں نے بھگوت گیتہ کے عشوق کے ذریعے بھی آسان انداز میں سمجھایا نجم الدین صاحب عمری نے بھی اظہار خیالات کرتے ہوئے کہا طاقت وال لوگ کمزوروں پر ظلم کر کے سکون کی نین نہیں سو سکتے یہ پروگرام سد بھوانہ منچ بسو کلیان کی جانب سے اکوا سنٹر بسو کلیان پر بلا کر مذہب و ملت ایک اہم نشست بزمن سماج میں امن کیسے قائم کرے موضوع پر تبادلہ قیال کے لیے منقض ہوئی جس میں سبھی مذاہب کے دانشور حضرات شرکت کی نشست میں جو باتیں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سماج میں بھائی چارہ کی اہمیت اجا کرنے کی ضرورت ہے کندے سے کندہ ملا کر چلنا ایک دوسرے میں اونچ نیچ کا پر ختم کرنا مضبط سونچ کو فروغ دینا چاہیے اس موقع پر بسو سوامی آکاش کھنڈالے نرسنگ ریڈی آجنگ کے موڑے اسلام جناب مجاہد پاشا قرائشی ارجن قنق میر وارس علی عبدالسلام صاحب خاسمی آنند یوپا ڈاکٹر گرونات گڑے بغیرہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا محمد الطاق امجد صاحب نے استقبال کلمات پیش کیے میر تحسین علی جمادار محمد یونوس نیلنگے اور فادر بنجن ڈیسوزا مقتدیل احمد قریشی نے بھی اپنے اظہار خیالات کیا موسیقی